شہر کریم قد اطل شہر الصیام والعمل لبش ریدام شہر حل شہر رجائی والعمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے قدشتہ مجلس میں جو عرض کیا کہ روزہ تقوی پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے مشروع کیا ہے لیکن یہ بات ضروری ہے کہ آدمی پرہیز کرے کہہ کا پرہیز کرے پرہیز کرے گا غیبت سے جھوٹ بولنے سے اور محرمات کے اوپر نظر کرنے سے آدمی پرہیز کرے گا تو پھر وہ تقوی پیدا ہوگا ہماری مصیبت یہ ہے کہ امت اسلامیہ روزہ تو رکھتی ہے لیکن لایانی کام بیکار کاموں میں وہ بہت روزہ کے حالت میں کبھی کھیل کود میں لگ جاتے ہیں کبھی تاش کھیلیں بیٹھ جاتے ہیں کبھی ایک مجلس دماتے ہیں جس میں لوگوں کی غیبتیں ہوتی ہیں تو آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے غیبت کرتا ہے تو حدیث شریف میں آیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی کوئی ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ایسے روزے کو پسند نہیں فرماتے کہ آدمی روزہ بھی رکھے اور پھر وہ غیبت بھی کرے آدمی روزہ بھی رکھے اور وہ جھوٹ بھی بولنے لگے آدمی روزہ رکھے اور حرام گزہ سے اپنے آپ کو نہ بچائے وہ کھائے بھی حرام گزہ تو ایسے روزے کا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن شریف میں مطلوب ہے اللہ تعالی جسے روزے سے تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ روزہ چاہیے جس میں آدمی ہر قسم سے اپنے آپ کو روکے یعنی کھانے پینے سے تو روکتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے آدمی پرہز کرتا ہے تو آدمی کو اس سے بھی پرہز کرنا چاہیے کہ اس کی نظری نہ ہو اس کی نظر غلط جگہ پر نہ جائے اس کی زبان سے غلط زبان سے غلط الفاظ نہ نکلے کسی کے بارے میں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اس کے دماغ میں کسی کے بارے میں غلط سوچ نہ پیدا ہونی چاہیے مسلمان کی صفت ہی بتائے گئی ہے کہ مسلمان کا دل بھی پاک ہوتا ہے اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے اس کی نظر بھی پاک ہوتی ہے اس کا فکر بھی پاک ہوتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ چیزیں جب آج بھی کے اندر پیدا ہو گئے اس کی سوچ بھی اچھی ہے اس کی نظر بھی پاک ہے اس کی زبان بھی پاک ہے اس کا دل بھی پاک ہے اگر یہ چاروں پاکیز کی اس نے حاصل کی تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر یہ روزہ اس کے لئے بہت محفید ثابت ہوگا یہ روزے سے اس کو مکمل قسم کا تقوی حاصل ہوگا اس لئے کہ اس نے روزہ بھی رکھا اور اس کے ساتھ اس نے پرہیز بھی کیا اور نمازوں کی پابندی بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعض منکی نمازیں غائب ہو جاتی ہیں وہ سوتے رہتے ہیں صبح رات دیر تک بیٹھے رہتے ہیں پھر دن میں سوتے رہتے ہیں اور ان کی نمازیں فجر کی نماز کبھی غائب ہو جاتی ہے کبھی زہر ہی غائب ہو جاتی ہے تو یہ روزہ کے روزے کے علامتیں ٹھیک نہیں ہیں روزہ کے روزے میں تو یہ ساتھ اعمال اپنے وقت پر ہونے ہیں وہ روزہ بھی رکھے گا وقت پر نماز پڑھے گا وہ تراوت بھی کرے گا وہ ذکر بھی کرے گا اور اپنے زورنے کے حفاظت کرے گا ایک ہی بات ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا یہ عام طور پر دیکھا گیا کہ اگر آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا ایک آدمی تلاوت قرآن میں مصروف ہے تو پھر وہ غیبت نہیں کر سکتا وہ جھوٹ بات میں شامل نہیں ہو سکتا اس واسطے کہا گیا ہے کہ بھئی ذکر نہ ہو سکے اللہ کا ذکر کرتو چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھو چلتے پھرتے اللہ کا نام لو یا قرآن شریف لے کر بیٹھو اس کی تلاوت کرو تاکہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے اور دوسرے لایانی چیز زبان سے نہ نکلے تو آپ کو پھر غیبت کا فائدہ ہوگا یہ اصل مقصد ہے پاکیز کی حاصل کرنے کا تو یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے یہ پرہز ضروری ہے دعا پینے کے بعد اگر آدمی پرہز نہیں کرتا تو یقیناً حکیم صاحب کہیں گے کہ صاحب ہم نے تو آپ کو بہترین دعا دی تھی لیکن آپ نے پرہز نہیں کیا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوا یہ تو ہر ایک ڈاکٹر یا حکیم آپ سے کہے گا کہ میری دعا کے بعد آپ کے لئے پرہز ضروری ہے ایک دعا آدمی دعا استعمال کرتا ہے حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کھٹی چیزیں بالکل نہ کھائیں اور آپ نے پیٹ پر کھا لی تو پھر وہ امید نہ رکھیں کہ وہ دعا سے آپ سے حد یاب ہوں گے اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد اگر آدمی ان گناہوں میں بھی ساتھ ساتھ مبتلا رہتا ہے وہ غیبت بھی کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ لا یعنی باتوں میں مشکول ہوتا ہے تو پھر روزہ کا مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے آدمی کو پورا پرہز کرنا چاہیے اور روزہ کو روزہ کی حیثیت سے روزہ کھانے پینے سے صرف رکنے کا نام نہیں ہے روزہ نام ہے کہ آدمی ہر بری چیز سے رک جائے صرف یہ نہیں کہ بھوک سے آپ نے پرہز کر لیا کھانا نہیں کھایا پانے نہیں پیا اور آپ بستر پر سو گئے اور آپ سن بھی کہاں مجھے تقویر کی دولت حاصل ہو جائے گی نہیں یہ پرہز ضروری ہے اللہ تعالی ہم کو پرہز کی توفیق عطا فرمائے ہم ایسا روزہ رکھے ہیں کہ جس میں ہماری زبان پاک ساپ رہے ہماری نظر پاک رہے ہمارا فکر پاک رہے ہمارا دل میں پاکی ہو ہمارا دل میں خیر خواہی کے جذبات ہوں اللہ تعالی اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہمارا دل میں پاک رہے